موسیقی موسیقی تاج دار ختم نبوت نعرہ رسالت محمد و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتر اللذین فی قلوبهم مرضون یقولون نقشہ ان تصیبنا دائرہ صدقاللہ الرعظیم ان اللہ و ملائکہ تردو صلی اللہ علیہ وآلہ نبیجی یا ایوہ اللذین آمنوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلموا تسلیم عباواز بلند اللہ وآلہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد امادن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفیدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی صدیق عقصِ حسنِ کمالِ محمدست فاروق زل جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمدست حیدر بھارِ باغِ خسالِ محمدست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و سنہ اور حضور رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد پہلے میں یہ شاید بات نہ کرتا لیکن اولماء بیٹھے تھے کم از کم آپ اپنے بچوں کو وہ ناتے سکھائیں جو شریعت کے مطابق ہوں اب یہ کانوں کی طرز پر نات پڑی جاری ہے اور اولماء بیٹھے بات شاید میں نہ کرتا لیکن یہ ہے کہ بیر آج کل موبائل کا دور ہے تو کسی نے مووی بنا لی اور کہنے تھے کسی علماء بیٹھے سانتے مولوی نے کہا ہی نہیں دہے تھے گانہ دی طرز نات پڑے سانتے بچوں کی تربیت آپ نے کرنی بچوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے ان کو ناتے وہ سکھائیں جو شریعت کے مطابق ہوں گانے کی طرز پر ناتی یہ تو قرآن میں ہے کہ آئیو اللہین آمنو لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا زُّنَّا اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ اندہ کے بعد یا آئیو اللہین آمنو لَا تَقُولُوا رَائِنَا کہ آپ کو رَائِنَا نہ کہیں حالانکہ رَائِنَا کا مطلب تھا یا رسول اللہ ہماری اس معاملے میں ریایت فرماؤ لیکن کافروں نے اس کا مطلب اور لے لیا اور کہا رَائِنَا کھینٹ کر کہتے اس کا مطلب یہ تھا ابھی آئے ہمارے بکریوں کے چروائے کافر کہتے تھے بیدے کو صحابہ اپنے نبی کو یہ کہتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے اس کا مطلب صحابہ اچھا لیتے ہیں صحابہ کا مقصد وہ نہیں ہے لیکن میرے صحابہ کو بتا دو ایندہ کے بعد ایسا لفظ نہ استعمال کریں جس کا ایک من اچھا اور ایک برا ہو ایسا لفظ حضور کے لئے استعمال ہی نہیں کرنا جیسے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ سائن تو سائن بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات ہیں تو جو شریعت کے مطابق ہونا کم از کم علماء کی موجودگی میں آپ ایسی ناتوں سے پریز کیا کریں وہ ناتیں جو آپ آل حضرت پریلوی نے لکھی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے پڑھی ہیں وہ ناتیں یاد کروائیں بس مقصد کوئی اور کسی کی وہ نہیں ہے یہ ہے کہ آپ اس چیز کو خود آپ چیز ہو کیا کریں وہ ناتیں سکھائیں جو حضور کی شریعت پر ہوں گانوں کی طرز پر نات جائز نہیں یہ ہمارے نات جتنا میں ایسے ہمیشہ کہتا ہوں جتنا نقصان ہمیں ایسے نہیں دو نمبر نات خان جو اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ طرزیں بنائی ہیں ایسے نات خان جو دو نمبر نات خان ہیں دو نمبر پیر ہیں جنگوں نے بیس بیس کٹھی کٹھی سگریٹ لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہی کدی نہائی نہیں ہے کہ انہوں نے جنت ادھا کے ہیں یہ جنت سے کبھی نہائی نہیں پیر صاحب انہوں نے کبھی بال کٹوائی نہیں یہ جی پہنچی اس سرکار کے ننگا ہے ایک مجذوب ہے یہ ہمارا ایک میار ہے نا ہمارا اپنا میار ہم نے بنا لیا تو جتنا نقصان ان دو نمبر مولویوں نے دو نمبر پیروں نے اور نات خانوں نے سنیت کو اور مسلمانوں کو دیا اتنا کافروں نے نہیں دیا یہ حقیقت بات ہے اس لئے شاگر شود عبادی کا شعر سنا دیتا ہوں اسی باری شاگر شود عبادی کہتا ہے خدایہ خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدہ پائے خدایہ باقی وہ میں بھی بتاتا ہوں علامہ صفدر عزوی صاحب انہوں نے آنا تھا آنا تو میں نے نہیں تھا میں نے آگے اب بابا جی کے گاؤں میں جانے پنڈی گھیپ سفر بہت زیادہ ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا بھی یار انہوں نے محنت کی ہوئی ہے تو میں نے کہا میں جیسے کیسے میں پہنچتا ہوں ان کو وہ بیمار تھے بہت زیادہ تو اس وجہ سے وہ نہیں آسکے وہ معذرت کر رہے تھے تو بس آنا کسی اور نے تھا تو میں نے کہا دوستوں نے بار بار کہا کہ نہیں آپ آئیں آپ آئیں تو میں نے کہا میں آؤں گا اور پھر میں چلا جاؤں گا یہ میری معذرت قبول کریں تو بس یہ حضور کے دین کا پیغام مجھے ایک دن پھون آیا دوسرے دیپون سے نام میں نہیں لیتا تو میرے ساتھ انگلیش میں بات کر رہے ہوں کہ سر ہم آپ کو فلام حکمے میں بلانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا بھی آپ ہمیں بارڈر پر بھی بلائیں تو ہم حضور کے دین کے لئے وہاں بھی آ جائیں گے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ میں ہوں پاکستانی اور خادم حسین لدوی کا مرید ہوں تو میں پاکستانی ہوں میری زبان ہے قومی اردو میرے ساتھ اردو میں بات کریں انگریز میں بیسے ہی نفرت ہے تو انگریز میں بیسے ہی نفرت ہے تو میں نے کہا میرے ساتھ اردو میں فہمارا مقصد بلکل وہ نہیں ہے رسول اللہ کا دین ہم نے تخت پر لانا ہے ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے بزرگوں کی دعاوں سے انشاءاللہ آئے گا اور شاگر فیجابادی کہتا ہے خدا یا خود حفاظت کر مگر تیرا فرمان وکدہ پائے کتھیں دین دا سودا کتھیں ایمان وکدہ پائے کتھیں ملان دی ہٹی اچ کتھیں پیران دی شوکیس اچ میڈا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قرآن وکدہ پائے وہ گدہ کئی مولوی بھی اچگر کھا رہے ہیں اب یہاں تین طلاقوں کے بعد بھی اب سود کا کاروبار چلا ہوا ہے نوجوان وہ کاروبار کر رہے ہیں آج کل نوجوان لگے ہوئے گھر بیٹھے بیٹھے وہ کمپنی آئیوں ہیں انگریز نے بنائی ہے پاکستانی یہاں بن برناگر پرپال پیس لیش اور لیو اس طرح کی کمپنیاں پر مہینے کا پچاس ہزار بیٹھے ڈالو اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اس پچاس ہزار بیٹھے دس ہزار آٹھ ہزار نو ہزار ملے گا بھی آپ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی کام ہی نہ کرو تو پھر ہم نے بزرگوں سے رابطہ کیا علماء سے مفتیان اکرام سے ہم نے خود فتوانی دیا جب ہمارے بڑے موجود ہوں تو اسی کدی بڑے بڑے ہی نہیں ہم ہمیشہ نیچوں کے لگ کر کام کرتے ہیں تو ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا ہم نے کہا حضور اس کے بارے میں بتائیں ہم نے سارا ان کو بتایا یہ یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا یہ سود کا کاروبار ہے اور حضور نے فرمایا سود حالہ حضرت نے فتاوارزویہ میں لکھا ہے کہ سود کا ایک درہم بھی جو کھاتا ہے نا ایک روپیہ سمجھ لیں وہ اس سے بھی بتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس بار زنا کرے موجوان سود کے کاروبار جب ہمیں اسلام نے شریع بتایا ہے کہ تجارت کا شریع طریقہ کہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں بزار میں چلے گئے جا کر سارے تاج انہوں کا کہا بتاؤ بھی بھائے باطلہ کسے کہتے ہیں بھائے فوصلہ کسے کہتے ہیں بھائے کی طریقے کہیں جس جس تاجر کو تعریفیں آئیں آپ نے ان کو دیئے چھوڑ اور جس تاجر کو اس کی تعریفیں نہیں آئیں ان کو کوڑے مروائے کہا تم کلمہ پڑتے ہو تمہیں شریع طریقے ہی پتا نہیں ہے تجارت کیسے کرتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے حلال طریقے سے کیسے کمانے ہیں انگریز تو چاہتا ہے یہ ہرام کھائیں پیٹ میں حرام بندہ کھا کر غریبوں کا مال لوٹ کر کہتے ہیں ہم سال میں آٹھ بار عمرہ کرتے ہیں میں نے کہا قابہ بھی کہتے ہیں بیٹ میں حرام اور تواف پہ تواف قابہ اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں قابہ اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں یہ کون سے یہاں چکر مار رہے ہیں ان کو تو ایک حج بھی قبول نہیں ہے ایک عمرہ بھی قبول نہیں ہے تو اس لئے وہ شاکر شوڑہ باتی روتا روتا گیا وہ کہتا ہے یہاں خود مولوی دین بیجکر وہ میرے بس فتوہ لے کر آ گیا جب میں نے فتوہ دیا نا بھی یہ ایک سوت کا کاروبار ہے حضور نے فرمایا ہے جو سوت کا ایک درم کھاتا ہے وہ اس بندے سے بہتر ہے جو بندہ کعبے کے اندر بہتر بار زنا کرے اللہ حضرت نے یہ روایت میں سکتا ہے کعبے کے اندر سوت کا ایک رویہ کھانے والا اس سے بھی بہتر ہے ہم قوم کو پتہ ہی نہیں ہے سوت کیا ہے کیا نہیں ہے بس ہی چلن دیو کوئی نہیں مولوی ہے دوسری بھی کہوو سوت دا کوئی طریقہ کٹو حلال دا میں نے کہا یہ تو رب کے ساتھ اعلان ہے جنگ ہے تجھے کشمیر نہ لان نہیں سکتے تجھے رب نہ لڑنا ہے تجھے اڑے توڑے دم خامالے ہمارے نوجوان بھی ویڈیو بنا کر جاری کر دیتے ہیں ہم انڈیا کی ایسی کی تحسی کر دیں گے ہم جی فلاں ہیرو ہیں میں نے کہا تجھے تو اپنے ہیرووں کا پتہ ہی نہیں ہے تیرے ہیرو کون تھے یہ تو جو فلمیں انہوں نے بنائی ہیں یہ تو بنابتی ہیرو ہیں آنا کبھی تو تاریخ پر محمد بن قاسن کی آ تو پر صلاح الدین ایوبی کو تو کبھی کر تاریخ بن زیاد کی تاریخ کو تو پڑھ کبھی نور الدین زنگی کو تو پڑھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید ساڑھے تین لاک کی فوج سامنے کڑی تھی فتوح شام میں امام نے لکھا ہے ساڑھے تین لاک کی فوج سامنے کڑی حضرت خالد صحابہ کی خدا تیس ہزار چھتیس ہزار حضرت خالد بن ولید حضرت ابو سپیان نے کہا ابھی خالد بتاؤ کتنے بندے چاہیے آپ نے فرمایا تیس بندے دے ساڑھے تین لاک کی فوج کھڑی ہے ساڑھے تین لاک کی فوج حضرت خالد بن ولید نے کہا تیس صحابہ دے دو حضرت ابو سپیان نے کہا ابھی خالد تو انہیں صحابہ کو شہید کروانا ہے فرمایا جناب تیس فوج دے دیں ساڑھ ساڑھ بندے سے ایک بندہ اوپر لے کر نہیں جاؤں گا ساٹھ بند ساڑھے تین لاکھ کی فوج سامنے ہیں ساٹھ بندے لے کر چلے گئے جب گئے تو رومیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا بھی شاید یہ سلح کے لئے آ رہے ہیں ہون ساڑھے تین لاکھ بندہ پیچھے کڑھا ہے ساٹھ بندے جو آ رہے ہیں اگلا تو یہی پتہ کبھی یہ شاید معافی مانگنے آ رہے ہیں یہ سلح کے لئے آ رہے ہیں مہربانی کرو ساڑھے دے ہو یار ساٹھ ہزار میں لڑاؤ دو دو بندے ایک ایک بندے نہ لڑھے تو سینے پتے لے کے آگئے ہو تو شاید گلگل نہ لیں یہ سی تو ہیں صوفی لوگ تو اسی کر دے ہیں چلے آنے لوگاں تھے اسلام تھے اخلاق تھے درست دیں دے تو تو انہوں نے ساکھ یہاں سانو آ کے تھے للکار دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خالد بن ولی جا رہے تو انہوں نے جرنیل بھیج دیا انہوں نے جرنیل بھیجا کہو اے ہم صلح کے لئے نہیں آرہے ہم تمہارا خون پینے آرہے ہیں اور صحابہ صبح سے لے کے رات تک زہر تک لڑتے رہے دس ہزار کافروں کو مار دیا دس ہزار ایڈر سے ایک روایت میں آتا ہے پانچ صحابہ ایک میں دس صحابہ شہید ہوئے بس یہ ہمارے ہیرو تھے اور واقعی میں ہیرو تھے پھر کرون اولہ کی یاد تازہ تو ہمارے بابے نے کی دوہزار ستنہ کے بتیس ہزار کی صرف ایف سی تھی پولیس والے علیہ دہ تھے جس گاؤں میں یہ دیکھو نا ہماری عجیب مہت میں عجیب قانون پاکستان میں چل رہا ہے بتاؤ نا کہ یار کبھی بھی کوئی کسی جگہ ظلم ہو جائے نا کہ کدھی نہیں پہنچا ڈالا کبھی بھی ڈالا نہیں پہنچے گا وہ ہمیشہ لیٹ تو لیٹا ہے یہ شاید کبھی کس گاؤں میں نہیں بھی گئے ہوں گے نا 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 پتہ نہیں ہوئے گا بھی اس علاقے جو بھی کوئی بندے رہن ہیں ادھر کبھی بھی پولیس نہیں ہے یوگی نہ آپ ادھر لگا دو لبیک یا رسول اللہ کا فلیکس لبیک دا لاؤ فلیکس دے منٹیج آن گے دو سالہ بچی کے ساتھ زنا ہوئے اس کو نہیں پکر سکے زینب لٹ گئی اس کا نہیں ہوا ساہیوال کے بچوں کو سڑک کے اوپر ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا ان کو ابھی تک نہیں پکر سکے بچیوں کے ساتھ زنا ہو گیا ان کو زندہ درگوھر کرز ان کو زندہ مار دیا گیا زنا کر کے دو دو سالہ کیا چھے چھے ماں بچے کے ساتھ زنا ہوئے سڑکوں کے ریخانے بار روڈ جو نیاں بنائے اس روڈ کے اوپر کتنی مسجدیں تھیں ساری مسجدیں گنا دیں روڈ کی خاطر اور شجابات کے علاقے میں جائے روڈ کے اوپر ابھی بھی مندر کھڑا ہے ادھر سے سڑک بنا دیا ادھر سے سڑک بنا دیا اور مندر نہیں گڑایا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جی اسلام اخلاق کا دست دیتا ہے سانو ایک نمہ بس اسلام امن کا دست دیتا ہے اور میں کہہ ہمیں بابا بتا گیا ہے اسلام امن کا دست تب دیتا ہے جب بلال قابے کی چھت پر چڑے گئے اس وقت امن کا دست نہیں دیتا جب حضرت بلال کو مار لگ رہی ہو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ حضور کو دیکھ کر بھی نہ دیکھا بھی ہو پھر بھی مان جاتے ہیں جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے بھی ہو گئے پھر بھی نہیں مانا اس لئے دین تو آنا ہی آنا ہے دین تو حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر نظام مصطفیٰ آئے گا تو وہ تو آئے گا چاپ لوسر مولوی تھے چاپ لوسر پیر جا کے حکومتی جنہیں مرضی زور لالو امریکہ نو بھی رلاو تھے مدین نو بھی رلاو یورپ نو بھی رلاو تھے فرانس نو بھی رلاو پورے کفر نو رلا کے تجھے پٹھے ہو جاؤ جنہیں انہوں نے تعریف ہاں کرتے ہو یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ان کے لئے بیٹھ کر ٹی ویوں پر دعائیں کرتے ہیں ساڑھے باپے لئے پتک دی تجھے دعائیں نہیں مانگی حق کا لیاں واسہ تجھنا تو جنہوں نے کھلوے ہی نہیں دانوں نظر یہ ہونے جی تو چندہ مل دا جدھر تو تمہیں حلوہ ملتا ہے جسے سے شیل آتے ہیں ادھر تو تم رخ ہی نہیں کرتے تمہیں کیا پتا جسے نے کھایا ہی حلوہ اسے کیا پتا فیض آباد میں شیل 32000 کیسے کھائے جاتے ہیں اسے کیا پتا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے کہا جاتا ہے نمی دانم کی آخر چون دمی دی دانم